میرا نام ہے تیجشری میں ریٹیل میں واکنگ کرتی ہوں میرے سوال ہے کہ جو نان کم سے اسلام قبول کرتا ہے تو ان کے لئے جو سنی ہیں چوبیس ہیں یہ سب کیوں ہیں بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ جو نان مسلم غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو یہ سنی ہیں یہ چوبیس ہیں یہ کیوں ہیں بہن قرآن مجید میں کئی بھی سنی اور چوبیس نے لکھا ہے چوبیس نمبر کا سورہ ہے لیکن قرآن مجید میں چوبیس نے لکھا ہے نہ سنی لکھا ہے مسلم اسے کہتے ہیں جو امن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد تو کوئی بھی گہر مسلم جب مسلم بنتا ہے اسے جو اللہ سبحانہ تعالی کے احکامات قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات صحیح حدیث میں اس پہ عمل کرنا چاہے نہ ہی کوئی سنی نہ ہی کوئی چوبیس نہ ہی کوئی چوبیس صحیح ہے مسلم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بات میں کئی بھی چوبیس نمبر نہیں ہے کئی بھی سنی نہیں لفظ مسلم کہو کہ میں مسلم ہوں میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی سنی یا چوبیس تو نہ سنی کو لو نہ چوبیس کو لو صحیح اسلام کو لو قرآن اور صحیح حدیث آپ قرآن پڑھئے بہن قرآن کا ترجمہ پڑھئے اس میں جو احکامات لکھے نہ ذاکر کی بات پہ جاؤ اگر کوئی بھی آدمی کوئی بھی عالم کوئی بھی دائی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے مطابق پیغام دیتا ہے آپ اس کو مانو اگر ذاکر کی بات جو سنتے ہیں میں حوالہ دے رہا ہوں قرآن مجید کے ریفرن سمبر حدیث چیک کرو صحیح ہے تو ذاکر کی بات کو مانو نہ تو ذاکر کو بھی چھوڑ دو آپ کو ماننا چاہے اللہ اور اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہتے تو جب ہی بھی کوئی کہیں سنی آپ بتائیں گے مجھے سنی کدھر لکھائی قرآن مجید میں ملے گا ہی نہیں آپ کو قرآن میں لکھائی قولا اننی من المسلمین کہو کہ میں مسلم ہوں سور فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیتیس میں اند دینہ اند اللہ الاسلام سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس فالو کرو اسلام کو اور اپنے آپ کو بلاؤ مسلم اس کے علاوہ ادھر ادھر مت بھٹکو قرآن کے اوپر عمل کرو اس کا ترجمہ پڑو اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کرو اللہ کے رسول کی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں ایک خدا میں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ بودھ پرستی غلط ہے آپ مانتے ہیں مورتی بوجہ غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی بھی پریشر ڈال رہا ہے کوئی بھی رشوت دے رہا ہے آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں اپنے پوری ہشوہ واس کے ساتھ میں عربی میں کہوں گا آپ اس کو دھرا سکتے اشدو اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہو و رسولہو میں شہدت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکیے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے اور میں آپ سے درکاس کرتا ہوں کہ آپ بھی میلے دعا کیجئے اور یہاں بیٹے سب ہی لوگوں سے میں درس ہش کرنا چاہتی ہوں کہ سب میرے لئے دعا کریں اور میرے فیملی کے بھی دعا کریں انشاءاللہ یہاں لاکھوں لوگ موجود ہیں اور کروڑوں لوگ آپ کو پیچھ ٹی وی پہ دیکھ رہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بہن کے لئے دعا کریں کہ اس کی مشکلات حل ہو جائے اور اس کی فیملی کے لئے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی فیملی کو ہدایت دے